کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہاں ٹھیک ہے اور اس میں عوام جس کو اور تمام پارٹیز کو اس پر حصہ لینا چاہیے انرسپیکٹیو دی فرٹ اور ہوسو ایور ہوسو ایور ٹھیک ہے لیکن الیکشن ایک کنیکشن ہوتا ہے ایک دی لیڈر اینڈ دی لیڈ اینڈ دی سسٹم ٹھیک ہے اگر سسٹم ڈیلیور کرتا ہے لوگ ووٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیڈر ایلیکٹ ہوتے ہیں لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ آپ کو تقویت دیتا ہے اب اس میں جو لوگ جن لوگ کے پر جن لوگ کے اوپر کرپشن اوویس اگزامپل ہے جو موروسیت میں ہیں یعنی نواز شریف ہو گیا شہباز شریف ہو گیا توشہ خانہ میں زرداری کی بات ہو رہی ہے اب ان کے کیس کے لیے نواز شریف نے توشہ خانہ سے پٹے اٹھایا یوسو اگلانی نے اٹھایا ابھی پرویز اشرف کو انہوں نے کال کیا اور جتنے یہ اگر آپ نے نیب کا لاؤ دوبارہ انیکٹ ہوا ہے تو لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے اگر ان کے ٹرائل کے بغیر آپ الیکشن میں جائیں گے تو آپ سمجھئے کہ پاکستان پاکستان تو سسٹم جو ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں اپنی طرف سے کہ اللہ کرے یہ ہو کہ پہلے آپ ایک جو نون کرپ مافیاز ہیں ان کے جیسے اس مافیاز میں چینی مافیا بھی ہے اس مافیا میں ڈالر مافیا بھی ہے اس باور میں کرنسی مافیا بھی ہے پروپٹی مافیا بھی ہے اس باور میں پروپٹی اس میں ہر چیز جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں اب آئی بی کی اور ایف آئی اے کی رپورٹ ہے وہ کہتے ہیں چار سے چرانوے تو نتیس لوگ ہیں انہوں نے ایڈنٹی فائی کیا ہے انتیس لوگ اور یہ رپورٹ تین مہینے پہلے جمع ہوئی ہے انتیس لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ڈالر کرم اس میں سمگلنگ میں انوالو ہیں ان کے اندر نون سیاست دانے یہ وہ کہتے ہیں اور وہ وہ کنٹرول کرتے ہیں کوٹ دیٹ رپورٹ تو اگر یہ چیز ہے اور گارمنٹ کی نالج میں ہے اور اگر آپ ان سمگلرز کو ان چوروں کو ان دکیتوں کو ہاتھ نہیں ڈالتے اس کے بغار آپ الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو پاکستان میں اور فری اینڈ فری اینڈ الیکشن نہیں ہوتے تو آپ تو بتائیے پاکستان میں الیکشن میں کتنا پیسہ چلتا ہے تو پھر وہی لوگ آجائے اگر وہی لوگ آجائیں گے تو وہی سسٹم چل پڑے گا تو اس وقت ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے اب وہ سوشل کانٹریکٹ کون ڈیوائز کرے گا بات یہ ہے کہ اس وقت ہونا یہ ہے کہ اس کانٹریکٹ اور وہ تو جنون پبلک ریپریزنٹیٹ جنون پبلک ریپریزنٹیٹ وہ کریں گے نا وہ کریں گے نا اور لیکن اس سے پہلے آپ نے حالات دیکھیں نا آپ گھر کے لیے پہلے جنگ روگن تو بعد میں کرتے ہیں پہلے دھانچا کھڑا کرتے ہیں تو اس سوشل کانٹریکٹ کا کسی نے دھانچا کھڑا کرنا ہے تو میرا خیال ہے بند کرنا ہے ہم نے چینی کی سماغلنگ نہیں ہونے دی ہم نے ڈالر کی سماغلنگ نہیں ہونے دی گندم کے پیسے کو خیمت کو واپس لے کے آنا ہے ہم نے جو ہے ایک ایک ایکوئل آپ کو لیے اپرچنٹی پروائیڈ اگر یہ چیزیں ایک سسٹم انفورس کر لیتا ہے اور اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے اور چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں آپ کے آ جاتی ہیں جو معیشت کے بہترین اثار کی طرف لے کے جائیں گی جیسے آئی ایم ایف کی ابھی ڈالیکٹر نے آپ کو کہا ہم نے کہا ہم نے کب کہا آپ کو غریبوں پہ ٹیکس ہو جائیں ہم نے کہا امیروں پہ ٹیکس ہو جائیں اور غریبوں کو اور غریبوں کو بینفٹ دیں یہ لوگ جو اتنے وہ جو آسارک ڈالر جیسے کرپٹ لوگ جو ہے وہ آپ کو آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا آئی ایم ایف نے کہا اختیل کی قیمت بڑھو میں ہزار دفعہ آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف نہیں کہتی پیٹرل کی قیمت بڑھاؤ پیٹرل کی قیمت ہمیشہ ریلیٹریڈ ہوتی انٹرنیشنل مارکٹ نے جو پرائزز فلوٹ کر رہی ہوتے اگر وہ زیادہ ہوتی ہے آپ زیادہ پوری دنیا میں فالو آپ لیوی اپنی زیادہ لے لیتے ہیں اب وہ پوری دنیا میں چیئے لیکن ہمارے آن چونکہ کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیچھلے پورے اطاعت وہ جو زمانتوں پیٹھے انہوں نے پورا کا پورا سسٹم تباہ کر دیا تو اگر ابھی کچھ لوگ ایک اس سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں and then we enter into election with new faces around ہو سے جو نئے آنے والے لوگ ہوں گے ہاں ان کے اندر وہ background نہیں ہوگا جو اور انہیں ایک توانائی بھی ہوگی ایک خواہش بھی ہوگی کہ ہم دوسروں سے مختلف لگیں تو پھر آپ اگر اگر آپ پورا سسٹم سے یہی کہتے ہوئے کہ جو اکت 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 اکت